موسیقی اچھے سے وہ سکتہ تو سب ہی مل پائیں جو ہماری اس فاسٹ لائف جو ڈیجیٹل لائف ہے اس کو دھیان میں رکھے کچھ ایسا ہمارے لئے مل پائیں جس سے کہ ہم اس لائف میں ہم اچھے سے اس کو سروائب کر پائیں دوستو سو دوستو نمسکار میں ہوں نریندر سنگھ اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت دوست سواگت کرتا ہوں آج میں اس آپ کو ایک ایسے اوائل کے بارے میں بتانے والا ہوں جو اوائل آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں نہیں سنا ہے تو آپ سن لیجیے میں آپ کو بتانے والا ہوں رائس پران اوائل کے بارے میں رائس پران اوائل جو ہے جو ہیلڈ کے جو فیمس جو سائنٹسٹ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو ہیلتھ کے اوپر ریسارج کر رہے ہیں جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ریسارج کر رہے ہیں ان کی ریکمنڈیشنز ہیں ہمارے لیے اس اوائل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے باڈی کے اندر ریگولر طریقے سے کولیسٹول اور سگر کی بیماری بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے ایسی کنڈیشنز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رائس بران اوائل جو ہے وہ ہمارے لیے کیوں بہتر ہے اور ہمیں کون سا رائس بران استعمال کرنا چاہئے دوستو عمومن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے ایک اچھا تیل کے روپ میں اگر ایک کوکنگ آئل کے روپ میں اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ آلیو آئل کو استعمال کرتے ہیں بٹ کیا آلیو آئل ہمارے لیے صحت کے لیے پوری طرح سے فائدہ مند ہے یس افکورس یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے بٹ کوکنگ آئل کے روپ میں یہ بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ بھارت میں جن پریستتیوں کے اندر کھانا بنتا ہے جن کنڈیسنز کے اندر کھانا بنتا ہے اس کنڈیسنز کے اندر تیل کو پوری طرح سے کھولایا جاتا ہے اور وہ تیل جو ہمارا آلیو آئل ہے اس کے اندر موجود جتنے بھی وددمان پوسک جو بھی اس کے اندر پوسکتا تو پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹائم تک وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں سو بہت ضروری ہے دوستو کہ ہم جو ہے ایسے ککنگ آئل کا استعمال کریں جو کی انڈیان تیمپریچر ملک جن کنڈیسنز میں بھارت کی رسوئی میں بھارت میں رسوئی میں جو کھانا بنتا ہے ان پریستتیوں کے انکول ہو اور ہماری صحت کے لیے ان سارے کے سارے پوسکتا تو اس کے اندر موجود ہوں سو ایک ایسا ہی کوکنگ آئل ہے جو ویسٹیز مارکٹنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے جو کوکنگ آئل ہے جیسے ہم لائٹ ہاؤس کے نام سے جانتے ہیں جس کا آپ یہ چتر دیکھ رہے ہیں لگاتا ہے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوکنگ آئل پوری طرح سے پرفیکٹ ہے اور اس کے اندر جو پوسکتا تو پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر میں 100 گرام کی اگر میں بات کروں اس کے لیے تو ہمارے لیے اس میں جو ارجینال کی ماترہ ہے اس کے اندر جیرو ہوتے ہیں مونو انسیچوریٹ فیٹی ایسیڈ جو ہیں وہ 42 گرامز ہوتے ہیں اور اس کے اندر پولی انسیچوریٹ فیٹی ایسیڈ اور سیچوریٹ فیٹی ایسیڈ کا جو بیلنس اس کے اندر پائے جاتا ہے وہ بس تمہیں کسی اور انکوکنگ آئل کے اندر نہیں پائے جاتا ہے سو اس کے اندر کمپنی نے الگ سے بیٹامین اے بیٹامین ڈی ٹو اس کے اندر الگ سے ایڈ کیا گیا ہے سو میں نے مارکٹ کے بہت سارے دوسرے بھی کوکنگ آئل کو میں نے ریسائج کیا تو مجھے ان کے اندر وہ چیز مجھے نہیں مل پائی بیٹامین اے ای بیٹامین ڈی ٹو مجھے دوسرے کسی کوکنگ آئل کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ کسی پریشانی سے جوج رہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سواس سمبندی پروبلمز میں اور اگر آپ پریشتیوں میں نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کو ریگولر استعمال کریں دوسر بیلنس فیٹی ایسیڈ اس کے اندر سبھی بیلنس فیٹی ایسیڈ پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ آوست ہوتے ہیں good for bad cholesterol bad cholesterol کو اس کا ایک level بنائے رکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہماری immune system کو improve کرتا ہے اس کے سمبند پروبلمز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ویڈیو کے اندر یہ بہت ہی انچپ چپا آئیل ہے اگر آپ اس طرح سے چھٹکی بجانا بھی چاہیں گے تو آپ اس لگا کے چھٹکی بجا سکتے ہیں اس طرح چھٹکی کی آواز اس طرح سے آئے گی دوسطو اس کے اندر ایک بلکل برننگ جو اس موک پوائنٹ ایس کا 28 ڈگری سیلسی کا ہوتا ہے جس سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا جیادہ بھی گرم کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی پوسک تطور پائے جاتے ہیں اس کا بہت ہائی ہے اس میں آپ کو کوئی پرولم نہیں آئے گی موٹاپا جن لوگوں کو موٹاپے کی پرولم ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے دوستو یہ heart کی health کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس کے کوئی side facts بھی نہیں ہوتے ہیں اور جو لوگ olive oil کا استعمال کر رہے ہیں ریگولر طریقے سے ان کے لئے سوچنا چاہیے کہ ریگولر طریقے سے olive oil صرف آپ salads کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر اس خد پدات کا temperature 60 سے 70 ڈگری سے نیچے رہتا ہے ان کے اندر آپ olive oil کا استعمال کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ cooking oil کے روپ میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو جن لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کے بیچ میں شیئر کر سکتے ہیں اور آپ like کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو thank you سکتے ہیں